اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو نہیں ڈال سکی میں اپنی باقی لائف پہ کافی بسروف تھی بہت 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 دی رہی ہوں جس کی وجہ سے برگل ٹائم نہیں مل سکا کہ میں نئی ویڈیو ڈالوں تو آج کی جو ویڈیو ہے ہم اس میں بات کریں گے فیملی کے بارے میں کہ فیملی میں جو افراد ہوتے ہیں ان کو ہم جرمن میں کیا کہتے ہیں تو چلیں without any further delay ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم اوہا گروس الٹن کے بارے میں اوہا گروس الٹن ہوتے ہیں جو کہ پر نانا پر دادا پر نانی اور پر دادی کو ہم بولتے ہیں اوہا گروس الٹن گروس الٹن ہم کہتے ہیں grandfathers grandparents کو گروس الٹن ہوتے ہیں دادی دادا یا پھر نانی نانا جیساں کہ اردو میں جو ہے کہ بھئی اگر امی کے سائٹ سے اس فیملی ہے تو اس کے لئے different نام ہے جرمن میں اس طرح نہیں ہے جرمن میں برکل انگلیش کی طرح جیساں کہ آپ گروس الٹن کو آپ کہیں گے grandparents لائدہ نام نہیں ہے اس طرح جرمن میں بھی نہیں ہے گروس الٹن کہتے ہیں آپ کے پیرنٹس کے جو ماں باپ ہیں ان کو آپ کہتے ہیں یعنی کہ آپ کے والدین کو جو ماں باپ ہیں وہ ہیں گروس الٹن اگر تو نانی یا پھر دادی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں گروس مٹا یا پھر اوما گروس مٹا یا پھر اوما کہتے ہیں ہم دادی اور نانی دونوں کو گروس فاتا اور اوپا کہتے ہیں ہم دادا یا پھر نانا کو دادا یا نانا جو ہیں ان کو کہتے ہیں اوپا یا پھر گروس فاتا اور اگر نانی ہیں یا دادی ہیں تو انہیں ہم کہتے ہیں اوما یا پھر گروس مٹا ایلٹن کہتے ہیں ہم والدین کو ڈی مٹا ہے ماں ڈی فاتا ہے باپ ڈی مٹا ڈی فاتا اور ایلٹن ایلٹن کہتے ہیں والدین کو گشویسٹا گشویسٹا کہتے ہیں بہین بھائیوں کو جانی کہ دونوں کو کھٹے میں کہتے ہیں گشویسٹا اور اگر صرف بہین ہے تو بہین کو کہتے ہیں ڈی شویسٹا بھائی کو کہتے ہیں ڈی شویسٹا ڈی شویسٹا کہتے ہیں بہین کو ڈی شویسٹا کہتے ہیں بھائی کو اور گشویسٹا کہتے ہیں دونوں کو ساتھ میں یعنی کہ بہین بھائی گشویسٹا انگلیش میں اس کو سبلنگ جس کو کہا جاتا ہے دیا انکل کہتے ہیں انکل کو دی ٹانٹ کہتے ہیں آنٹی کو دیا انکل دی ٹانٹ دیا کوزن دی کزین کزن اگر کوئی مرد ہے تو میل ہے تو اس کو اب کوزن کہیں گے اگر تو فیمل ہے یعنی کہ لڑکی ہے تو پھر آپ کوزین کہیں گے دیا کوزن دی کزین دیا اے من دی اے فراو یہ دیا اے من کہتے ہیں آپ ہزبند کو اور دی اے فراو کہتے ہیں آپ وائف کو دیا اے من کہتے ہیں میہ دی اے فراو بیوی یعنی کہ اگر شادی شکا ہے تو آپ کہیں گے دیا اے من دی اے فراو دی کنڈا کنڈا کہتے ہیں بچوں کو دی کنڈا دی ٹوکٹا کہتے ہیں بیٹی کو دی ٹوکٹا دیا زون کہتے ہیں بیٹے کو دیا زون دس کنڈ دس کنڈ کہتے ہیں ایک بچے کو تو اگر تو آپ کے صرف اے کی بچہ ہے تو آپ کہیں گے اینسل کنڈ یعنی کہ اس کے اور کوئی بہن بھائی نہیں ہے تو پھر آپ کہیں گے اینسل کنڈ دیا شواغا دی شویگرن دیا شواغا کہتے ہیں کہ آپ کے ہزبنڈ کے بھائی کو کہتے ہیں دیا شواغا یا پھر آپ کی ہزبنڈ کی جو بہن ہے ان کے ہزبنڈ کو بھی ہم شواغا ہی کہتے ہیں اور اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی جو وائف ہیں ان کے بھائی کو اور ان کی بہن کے ہزبنڈ کو دونوں کو ہم شواغا ہی کہتے ہیں ہمارے پاس علایدہ علایدہ جو ہے وہ گابلری نہیں ہے اس کے لئے یعنی کہ جو برادر ان لوہ ہے یا پھر سسٹر ان لوہ کے جو ہزبنڈ ہیں ان دونوں کو ہم دیا شواغا کہتے ہیں اور دی شویگرن ہے کہ اگر تو آپ کے ہزبنڈ کی جو بہن ہیں وہ دی شویگرن ہے آپ کی اور اگر آپ آپ کی وائف ہیں تو ان کی بھی جو بہن ہے وہ آپ کی دی شویگرن ہے دی نشٹ دی نشٹ ہوتی ہے بہن کا یا بھائی کا بہن کی یا پھر بھائی کی بیٹی اور دی نشٹ ہوتا ہے بھائی کا یا پھر بہن کا بیٹا یہاں پھر پھر سے جو ہے اگر تو آپ کے اپنے بھائی کے یا اپنی بہن کے بچے ہیں تو ان کو بھی آپ دی نشٹ اور دی نشٹ ہوتے ہی کہیں گے اور اگر آپ کے ہزبنڈ کے بھائی کے یا بہن کے بچے ہیں تو ان کو بھی آپ دی نشٹ اور دی نشٹ ہوتے ہی کہیں گے یعنی کہ اگر تو آپ کے بھائی کے بھتیجے یا بھانجے ہیں تو ان کو آپ نشٹ ہوتے ہوتے ہیں بھائی کے بچے ہوتے ہیں ان میں ہم یا جرمن میں فرق نہیں کرتے ہم صرف فرق یہ کرتے ہیں کہ اگر تو بچی ہے تو اس کو آپ نشٹے بولتے ہیں اگر وہ بچہ ہے تو پھر آپ نیفر بولتے ہیں لیکن بھائی کا بچہ ہو یا بہن کا بچہ ہو اس کو نشٹے اور نیفر ہی بولتے ہیں اور اگر کہ آپ کے ہزبنڈ کے بھائی کے بچے ہیں یا پھر ان کے بہن کے بچے ہیں تو بھی آپ ان کو بھی نیفر اور نشٹے ہی بولیں گے اب آ جاتے ہیں ہم ڈی اینکل کنڈا ڈی اینکل کنڈا کہتے ہیں پوتی پوتے یا پھر نواسے یا نواسی کو بولا جاتا ہے ڈی اینکل کنڈا ڈی اینکلن ہوتی ہے کہ اگر تو وہ نواسی یا پوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈی اینکلن اور اگر تو وہ پوتا ہے یا نواسا ہے تو اس کو بولتے ہیں ڈیا اینکل آج کی ویڈیو جو ہے یہاں پر ختم ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوں گی اگر کسی قسم کے سوال جو ہیں ان کو میں نہیں ان کو کلیر نہیں کر سکی یا جواب نہیں دے سکی تو پلیس کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے میں کوشش کروں گے کہ جلد از جلد آپ کے سوالوں کے آپ کو جواب دوں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اگر کچھ ایسا ٹاپک ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو اس کے پر بناوں تو اس کے بارے میں بھی پلیس کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ